اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہورٹ نیوز میں ہوں ایرام نار اور میں ہوں امران نیوز و فائر لائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی راہنماؤں کے خلاف جلاو گھراو اور پولیس پر تشبد کرنے کا کیس ہے ذراعہ کے مطابق مقدمات میں ملوث پی ٹی آئی راہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کرنے کی تیاریاں جاری ہیں پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچ گئی ہے کنال اوٹ پر قیدی وین بھی موجود ہے زمان پارک کے اطراف کنٹینرز لگا دیا گئے ہیں پولیس نے زمان پارک کے باہر لگے کیمٹ کو ختم کرنا ضرور کر دیا ہے اس سے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان تاریخ سلمان بتائے گا آپ زمان پارک میں موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے جو منیٹر کر رہی ہیں سب سے زمان پارک میں موجود ہیں جہاں پہ بھاری نفری پولیس پہنچ چکی ہے پریزن وین بھی ان کے ساتھ ہیں وارٹر کینن بھی موجود ہیں اور ساتھ میں ہیوی مشینری کرینیں جو ہیں یہاں پہ پہنچ چکی ہیں اور یہاں پر انہوں نے آپریشن شروع کر دیا ہے جتنے بھی خیمیں زمان پارک کے باہر کیمپ لگے تھے پیٹی آئی کارکنوں کے وہ تمام خیمیں جو ہیں وہ گرانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ان کرینوں کی مدد سے اور ساتھ ہی ساتھ جو گیٹ نمبر ون زمان پارک میں کے آگے جو بیریئر لگا تھا اس بیریئر کو بھی کرین کی مدد سے توڑا جا رہا ہے تو جتنے بھی خیمیں لگے ہیں وہ کافی خیمیں اس وقت گرائے بھی جا چکے ہیں پولیس کی جانب سے پولیس کی بھاری نفری کی نگرانی میں یہ جو آپریشن ہے یہ چل رہا ہے لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اس وقت یہاں پر اس سڑک پر جہاں پہ خیموں کو گرانے کا عمل جاری ہے یہاں پر موجود نہیں ہے کچھ دیر پہلے موجود تھے لیکن فیل وقت وہ تمام کے تمام اندر جا چکے ہیں اور کسی بھی قسم کی فیل وقت تک پولیس کے اس آپریشن میں پی ٹی کے کارکنانوں کی جانب سے کوئی مضاہمت دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی یہ آپریشن جو ہے فیل وقت جو جاری ہیں بینا کسی رکاوٹ کے تمام مشینلی جو ہے وہ تمام کیمپس کو بیریئرز کو سکوڑ رہی ہے لیکن سلمان حکم تو یہ دیا گیا تھا ہائی کورٹ کے جانب سے جو آپریشن ہے فیل وقت جو ہے روک دیا جائے اب پھر سے آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے سلمان اگر آپ سنبھانے تو بتائے گا مجاہد بھی ہمارے سام موجود ہیں مجاہد بتائے گا کہ بھاری نفری پولیس کی وہاں موجود ہے زمان پار کے باہر جبکہ وہاں پر کارکن موجود نہیں ہے عمران خان صاحب موجود نہیں ہے کیا تفصیلات ہیں کس طرح سے پولیس جو ہے وہ آئندہ کا لاحمل اختیار کریں گے کس طرح سے گرفتاری عمل میں لائیں گے جب تک خان صاحب واپس نہیں آتے تب تک پولیس یہاں موجود رہے گی روڈز بلوک رہیں گے تفصیلات کیا ہیں جو اب تک کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں پولیس رائے سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ لاہور پولیس کی جانب سے ایک ہزار سے رائٹ فورس جو ہے وہ زمان پاک کے باہر جو ہے تائنات کر دی گئی ہے جن میں انٹی رائٹ فورس کے جوان بھی شامل ہیں اور تمام راستوں پر پولیس کو الیٹ کر دیا گیا ہے اور اس میں سی اے اے کے افسران اور اہلکار جو ہیں وہ بھی تائنات ہیں پولیس رائے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنمہ ہیں عمران خان ان کے رہائشتہ کے باہر جو کیمپ ہیں اور جو وہاں پر کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ہر وقت موجود ہوتی ہے جسے ٹرافک کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے اور دیگر معاملات بھی خراب ہوتے ہیں غلی انتظامیہ کی مدد سے ان کو جو ہے وہ ہٹانے کا آپریشن جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اب تک جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کی مضامت نہیں کی گئی ہے اور یہ بھی ذرائع اس بات کا بھی انکشاف کرتے ہیں پولیس ذرائع ہمیں کہ اگر کسی قسم کی مضامت کی جاتی ہے ورکرز کی جانب سے یا بسی رہنماؤں کی جانب سے تو ان کی گرفتاری کو بھی یقینی بنایا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر وہاں پر ضرور موجود ہیں اور وہ اسی طرح سے ان کے پاس پتھراؤں کے لیے پتھر بھی موجود ہیں پتھراؤں کے لیے پتھر بھی موجود ہیں ٹھیک ہے مجاہد ویسے تو کچھ رہنماؤں ہیں جو جیرمین تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہی روانہ ہو چکے تھے تو اس کافلے کے ساتھ یا کارکنان کے ساتھ کچھ رہنماؤں موجود ہیں اب یقیناً جو پتھران تحریک انصاف کے سربراہ ہیں عمران خان ان کے ساتھ تو رہنماؤں کی تعداد جو ہے رہنماؤں تو ان کے ساتھ ہیں لیکن یہاں پر ابھی تک دیکھنے میں کوئی جو ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سامنے نہیں آئے ہیں ورکر یہاں پر ضرور موجود ہیں اور جو کینٹ لگائے گئے ہیں زمان پارک کے باہر عمران خان کی رائشکہ کے باہر وہاں پر ورکروں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی عمران خان کی زمان پارک میں موجود ہی ہو اور جتنے ورکر اس وقت موجود ہوتے ہیں تو آج یہ توقع تو نہیں کی جارہی تھی پنجاب پولیس کی جانب سے لاہور پولیس کی جانب سے لیکن کسی قسم کا آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا لیکن بظاہر جو مشینری مشینری دلی انتظامیاں کی جانب سے یہاں پر بھی جو آئی گئی ہیں کرینز ہیں وارٹر کینن ہیں انٹی رائیٹ فورس ہے ایک ازار سے زائد پولیس اہلکار ہیں اور دیگر افسران جو ہے وہ بھی انٹی رائیٹ فورس کے ساتھ ہم ان کی قیادت کر رہے ہیں تو لگتا یہ ہے جو باہر کیمپ لگائے گئے ہیں ان کو ہٹایا جائے گا کیونکہ مشینری کا لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں پہ جو کین موجود ہیں جو رکارٹیں موجود ہیں ان کو ہٹایا جائے ان کا جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ کرنے کا تیاریاں جو ہے وہ بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہیں چونکہ گرفتاری اگر کرنی ہو گرفتار کسی کو کرنا ہو تو پھر یہاں پہ رہنماوں کی یا ورکروں کی ایک تعداد بڑی موجود ہونی لازم ہے لیکن یہاں پر ورکر کی بھی تعداد موجود نہیں ہے ہاں یقیناً اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ اس آپریشن میں مضامت کرتے ہیں اس آپریشن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اور مکمل طور پر جو باڈی لینگوچ ہے پولیس کی وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ تیاری بھی ان کی یہی لگتی ہے کہ اگر مضامت کی گئی ان کو جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں اگر ان کو روکا جاتا ہے تو وہ جو قیدیوں کی وین ہے وہ بھی پولیس کے ہمراہ ہے اس میں گرفتاری جو ہے وہ بھی عمل میں لائی جائے گی اور آسو گیس کا استعمال کرنے کے لیے بھی جو ہے پولیس کی تیاری بالکل ان کے سامان ان کے پاس موجود ہے لیکن اصلہ جو ہے وہ خاص کر حضائف کی گئی ہے کہ کسی پولیس اہلکار یا افسر کے پاس ویپن نہیں ہوگا اصلہ نہیں ہوگا مسلہ نہیں ہوں گے غیر مسلہ ہوگے اس آپریشن کو مکمل کیا جائے گا جو بظاہر لگتا ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ زمان پاک کے باہر باہر جو رکاوٹے ہیں یا جو ٹیمپ لگائے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد ورکرز کی بڑی تعداد چوبیس گھنٹے موجود ہوتی ہیں وہاں پر کھانا بھی بنا بنتا ہے وہاں پر کھانے بینے کی اشیاء بھی ورکرز کو دی جاتی ہیں ان چیزوں کو وہاں سے ہٹایا جائے گا جو آپریشن کرنے کا مقصد سامنے آ رہا ہے کیونکہ گرفتاری جو ہے وہ عدالت کی جانب سے بھی عمران خان کی گرفتاری کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے ان کی زمانتیں ہو گئی ہیں اور دیگر جو اگر ورکرز کو گرفتار کرنا ہو تو اس میں ابھی کچھ لوگوں کی شنافت ہوئی ہے کچھ لوگوں کی شنافت ہونا بھی باقی ہے اور دیگر رہنما جن کے خلاف مقدمات درچہ ہیں اچھا مجاہد آپ نے تو کہا تھا اس طرح کا آپریشن جو ہے وہ متوقع نہیں تھا لیکن ہائی کورٹ کی بات کریں تو ہائی کورٹ کی جانب سے تو کہا گیا تھا جو آپریشن ابھی اس کو روک دیا جائے کسی بھی طرح کا آپریشن کرنے کا حکم جو ہے اس کو جاری نہیں کیا گیا تھا جو یہاں پہ کچھ جو سینئر ہیں پولیس کے ان سے انہوں نے اپنا نام پہل کرنے پر جو بات ہم سے کی ہے ان میں ان کا کہنے کا مقصد ان کا کہنا یہی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے اس کو حقینی طور پہ عدالت کے حکم کے بعد گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور یہ صرف معاملہ اندام خان کی گرفتاری تکہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات ہیں جس طرح سے لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان پنجاب پولیس کی جو گاڑیاں اور دیگر سمان جو ہے وہ نقصان ہوئے ہیں اس کے مقدمات بھی درج ہیں اور وہ دیگر رہنما اور دیگر ورکس کے خلاف سیور نے کیے دیشت جو ہے وہ مقدمات درج کیے گئے ہیں تو لہٰذا اس آپریشن کو روکنے کے لیے یا ان کی گرفتاری کے لیے عدالت کی جانب سے انہیں کوئی حکم نہیں ملا اور دوسری جانب جو مقصد نظر آتا ہے اس آپریشن کا وہ یہی ہے کہ مانپا کے بعد پچھلے کافی عصے سے جو وہاں پہ ٹرافک کا نظام اور گزرنے والے لوگوں کے لیے جو مسائل ٹھیک ہے مجاہد لطیف ساتھ ہی رہے گا مدسر حسین نے میں جوائن کیا ہے مدسر آپ دیکھ رہے ہیں زبان پار کے بعد کس طرح سے پولیس کی بھاری نفری واں موجود ہے کیا یہ آپریشن روڈس کو کلیر کرنا ہے جو رکاوٹے ہیں ان کو دور کرنا ہے یا گرفتاری عمل میں بھی لانا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل میں زبان پارے کے باہر موجود ہوں یہاں پر جو حیلات ہیں وہ بہت پشیدہ ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ جو پولیس ہے میران سان کے گھر کے جو گیٹ ہے مین گیٹ اس کے باہر موجود ہے پولیس نے شیلنج شروع کر دی ہے اور اندر سے جو ہے وہ پتھراؤ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اس کے لبا جو واسا کے ٹیم ہے وہ بھی جو ہے وہ موجود ہے اور واسا کے ٹیم جو ہے جو ٹینٹ ہیں ان کو کھاڑ رہی ہے ان کو جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے گاریوں کے اندر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے تمام جو ٹینٹ سے یہاں پر لگے ہوئے کچھنیاں لگی بھی تھی ان کو یہاں پر جو ہے وہ کھاڑا جا رہا ہے اور آسو گیس کے شیل جو ہے مرانسہ کے گھر جو ہے وہ پھینکے جا رہے ہیں وہ آگے سے جو ہے مرانسہ کے جو جانسار ہیں وہ آگے سے جو ہے وہ پتھراؤ کر رہے ہیں مران خان کے گھر سے اندر داصل ہونے کے لیے پلیس کو روک رہے ہیں کارکنوں کے جزاد بہت کام میں سو گھر قریب یہاں پر موجود ہوں گے وہ مران خان کے گھر کے اندر پلیس کو جانے سے روک رہے ہیں اور پلیس کی باری نفری یہاں پر موجود ہے اوورال شرمپورا مارور تمام جو زمان پارے کے اطراف میں قریباً دوش ہزار کی نفری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں ایس ایس پی سی ای ای سی ای ایشن سہیب اشرف طبی سرد قریبیل کا جو سلسلہ ہے زمان پارک میں وہ شروع ہو llegی ہے ہزاروں کے عتداد میں جو نفری ہے اس میں ڈال پر فورس ہے پیرو پر فورس ہے انونوستگیشن فورس ہے توان جو فورس ہے وہ یہاں پر جو پونٹ چکی ہے زمان پارک میں اپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جکا ہے آگے سے پتھڑاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا یہاں پر پلیس کی طرف سے جو کرینیں مگائی گئی ہیں کرینوں کی مدد سے جو صوبے ہیں جو کرسیاں ہیں جو ٹینٹ لگے ہمیں ہیں ان کو یہاں پر ہٹایا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ پتھراؤں کا سلسلہ جو ہے مددہ پلیس کے کہتے ہیں اس مطالعے کے آج کارکن کو گرفتار بھی کیا جائے گا یہاں پر صرف وارٹر کینن اور پتھراؤں کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے مستلسل پلیس پکڑ بھی رہی ہے پلیس اوہرین میں بھی دار رہی ہے یہاں پر یہ چانک پلیس نے یہ اپریشن کیا گیا یہ سلسل پلیشن کا پہلے کہا گیا کہ صرف سلسل پلیشن کیا جائے گا لیکن پلیس جو ہے وہ عمران خان کے گھر کا اندر جو ہے وہ سلسل پلیشن کرنا چاہ رہی ہے سوالے سے اندر جانا چاہ رہی ہے اندر جو صرف وارٹر کینن موجود ہیں وہ پلیس کو اندر جانے سے روک رہے ہیں اور ان کا رستہ روک کے کھڑے ہو گئے ہیں اور سلسل کی بری تزار یہاں پر موجود ہیں لاور کے تمام ریڈن ایسپیز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں وہ بھی جو ہے اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو پچاس اور سو کے قریب کارکنوں کو تزار بدائی جا رہی ہے جن کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے جانستار ہیں وہ ابھی جو ہے وہ عمران خان کے جانستار ہیں موجود رہے گا مجاہدہ آپ نے مدصر کی گفتہ کو سنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن اگر بات کی جائے اس سے پہلے کہ واقعی کی تو آپ نے ساری صورتحال کو منیٹر کیا تھا اور بقاعدہ خصوصی ریپورٹ بھی جاری کی تھی ریپورٹ کے مطابق لگ پک پچاس ہلکار تھے پولیس کے جو زخمی ہوئے تھے تو کیا اس وقت یہی صورتحال دوبارہ متوقع ہے دیکھیں جی اس وقت ورکروں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تقریباً پندرہ کے قریب جو پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر ہیں پولیس نے ان کو حراست میں لے کر ان کو کیجیوں کی گہن میں منتقل کرنے کا آغاز کر دیا ہے جس طرح ہی پاکستان طریقہ انصاف کے ورکروں نے مضامعہ کی تو پولیس نے ان کو گرفتار کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس آپریشن کا مقصد وہاں پر موجود جو کیمپ ہیں زمان پا کے باہر اس کو ہٹانا تھا اور اس کے لیے پولیس کو مکمل طور پر آلہ حکام کی جانب سے اختیار دیا گیا تھا کہ اگر کوئی ورکر یا رہنما اس معاملے میں مضامعہ کرتا ہے تو اس کی گرفتاری کو یقینی بنایا گیا ہے اور یقیناً پولیس نے اسی طرح سے ہی جو ہے عمل کیا اور پولیس نے جتنے بھی ورکر تھے ان کو جنہوں نے مضامعہ کی جو سامنے آئے جنہوں نے پتھاؤ بھی کیا ان کو گرفتار کر کے گاری میں بٹھانا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مظاہد جو کرینز کا استعمال ہے کیونکہ اس سے پہلے جب ممکنہ طور پر مہام خان کی گرفتاری کے لیے لاہور پولیس آپریشن کے لیے وہاں پہ پہ پہنچی تو اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کرینز ان کے ساتھ ان کے ہمراہ پولیس کے ہمراہ نہیں تھی صرف وارٹر کینن تھا انٹی گائٹ تھی آنسو گیس کے شیل تھے اور ڈڑا بردار فورس جو تھی وہ سامنے آئی تھی تو لیکن آج کا آپریشن تھوڑا سا مختلف تھا جس طرح سے کرینز کا استعمال کرنا تھا اور وہاں پہ ریکارٹیں جو تھی ان کو ہٹانا تھا یقیناً ممکن ہے اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ زمان پارک کے اندر بھی لاہور پولیس کے جوان جو ہیں وہ جائیں اور سرچ آپریشن جو ہے وہ کریں کیونکہ جب پچھلے عمران خان کی گرفتاری کے لیے دیکھا گیا کہ پٹرول بم بنائے گئے اور لاہور پولیس کو اس کا سامنا کرنا بڑا اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا ڈی اے جی آپریشن لاہور افضال احمد کوسر اس وقت کے آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے تو انہیں بھی پٹرول بم جو ہے وہ مارا گیا اور اس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ پیچھے ہٹی اور پولیس کو بارہا گرفتاری کے لیے آگے جانا پڑا اور اس کے بعد وہ پٹرول بم گرنے کی وجہ سے پیچھے ہٹتے تھے اور پولیس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اندر جا کر دیکھا جائے کہ کوئی اسلحہ موجود ہے اس کے علاوہ جو نگران وزیر اطلاعات ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ خطشات کا اظہار کیا جاتا رہا کہ یہاں پر کچھ ایسے کالدم تنظیموں کے لوگ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں تو یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ پولیس جو ہے اس آپریشن کے بعد ایک زمان پارک میں موجود عمدان خان کی رہیشتہ پر مکمل سرچ اپریشن کرے اور وہاں پر کیا سامان موجود ہے کوئی اسلحہ مجال لطیف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ دوسری طرح مدسر حسین تھے سلمان تارک بھی زمان پارک میں موجود ہیں ہمیں لمحہ بلحمہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ تینوں کو بہت شکریہ